دیکھیں دیکھیں اس کو دیکھ کے اٹھانا پڑتا راشد بھئی خالی دم پکڑو اس کی خالی دم پکڑو ماشاءاللہ یہ ہائٹ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ لوگوں کو مشیر آباد کی مارکٹ کا وزٹ کرائیں گے اور بتائیں گے کہ اس مارکٹ میں کس کس طرح کی مچھیں ملتی ہیں اور آپ لوگ کے لیے ایک اہم پیغام کے آپ کا بھائی محمد احمد اللہ خان مچھی کا ہی کاروبار کرتا ہے جس کے دکان بیگم بزار میں ہیں وہ آل آور انڈیا مال ڈیلیور کرتا ہے بولنس مچھی جو آپ لوگ شادی خانوں میں کھاتے ہو وہ مچھی ڈیلیور کرتا ہے اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی چاہیے لیکن ایک چیز ہے میرا کہ ہوم ڈیلیوری آرڈرز یہاں پر نہیں ملتے آپ لوگوں کو اگر لینا ہے تو ایسے ہی مارکٹ میں آ کر کے آپ وزٹ کر کے مال خرید کر کے انجوائے کر سکتے ہیں مچھی اگر چاہیے آپ لوگوں کو مجھ سے کانٹیکٹ کریں میرا نمبر انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گا اسلام علیکم دیکھیں یہ مشیرہ باد مچھی مارکٹ کا ویو ہے انٹرنس ہے یہاں پر سے یہ رہو مچھی ہے بھائی بھائی رہو کیسا ہے جی بھائی رہو کیسا دیئے یہ رہو سو روپے کیلو ہے بھائی یہ کون سا ہے فنگاز فنگاز کسا ہے یہ سامنے کا فنگاز 80 80 80 لائک کرنے سبسکراب کرنے بول رہے بھائی یہ کون سا مچھی ہے کتلا ہے کتلا ہے کتلا ہے اچھا یہاں ککڑے ککڑے بھائی ککڑے یہاں پر زندے ککڑے بھائی کیسے گلو چاہیے نہیں ساں بھائی چیسر پڑا جار پڑا اچھا ڈرزن کے حساب سے اچھا یہاں پر بھی کتلا ہے رہو ہے یہ کون سا ہے کتلا ہے یہ بھی کتلا ہے کنفیجن ہو رہا ہے اتنا مچھی دیکھ کے یہ تلاپی ہے ہاں زوم کرو تلاپی ہے یہ پامپلیٹ 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 بولتے لیکن اس کا اصل نام تلاپی ہے اچھا پیسا کیلو ہے یہ چھالیس روپے چھالیس روپے تلاپی کا چھا بیا یہ ساٹھ روپے یہ ساٹھ روپے ہے آج جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج کے وقت کا خیدہ اٹھا کر کے آج آ کر خرید لیں کیونکہ آج تلاپی کا جو ریٹ ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت سسا ہے ساٹھ روپے یہ بھی آپ کو گورت یہ مچھی بھی اور یہ امریکن پامپلٹ ہے یہ امریکن پامپلٹ ہے اس کے اندر بھی جو آپ کو بندیوں پہ ٹھار کے کھاتے اسی کے بعد پیسس رہتے بعد یہ روہو منشلی کے پیسس رہتے جن دونوں کے زیادہ پیسس آپ کو بندیوں پہ مل جاتے اور ایک جو تلاپی سے پہلے اپن دیکھے اس کے پیسس بھی اور وہ کھل بھی ملتی اور یہ ککڑا ہے ککڑا ہے تو درزن کے حساب سے بتا دیے بھائی یہ جو کھولٹی ہے تھاٹ کھولٹی ہے اور یہ مرل مچھی ہے مرل مچھی یہ والی میری انگلی رکھ رہی نا بھائی یہ مرل مچھی ہے یہ بڑی والی اور مریوی کریٹ الگ رہتا پر ایکزامپل اگر لائف کریٹ دس روپے ہے تو مریوی کا پانچ روپے رہتا سواری فور ڈیسٹیفنس آٹو کی بہت ساتھ آواز آ رہی ہے اور اور تھوڑے کانٹے اگر کوئی منز کر کے آرام سے کھا سکتا تو ٹیسٹ وائس یہ مچھی سب سے آدھا اچھی رہی ہے کونسی ہے یہ رہو روہو نہیں میرگل 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 اچھا ہاں بھائیا لیلی ہے نہیں ابھی نہیں ابھی تو لے رہے ہیں کچھ اور لے رہے ہیں بات میں خریدیں گے یہ کونسی ہے اور یہ جو مسلی ہے یہ کھانے میں بھی بہت لزیز رہتی اس کا نام میں نے ہوا پوچھنا پڑھیں گا بھائی نام اس کا یہ مسلی کا نام جللا جللا اور نام اور ایک نام کٹرنہ ہمارے احمد بھائی ہمارے احمد بھائی بہت بہترینی کر رہے ہیں بھائی بہترین طریقے سے کیونکہ ہمارا کارو بھاری ہے یہ ہاں میرے کو وہ تو نہیں معلوم ہے اس لئے ہمیں الٹا سیدھا بول دینا ہوں شاید اس کے اندر لیکن مارکیٹ آنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ فریش کس طرح سے پہچانا ہے اور جو چیز فریش مسلی نہیں ہے اس کو کچھا پہچانا ہے کیونکہ مارکیٹس کے اندر ڈیلی بیسز پر کام ہوتا ہے تو وہ لوگ جس دن مارکیٹ کے اندر لوگ زیادہ آتے ہیں تو اسے ایک دن پہلے دو دن پہلے سٹور کر لیتے ہیں لیکن یہاں کی پامپ لیٹ دیکھیں گے یہاں یہ پامپ لیٹ بڑی بھی ہے اگر اس کا بولنس کر کے بھی اگر آپ گھر کو لے کے گئے تو بہت اچھا مزا بھی آتا اور کھانے بھی وہ دائی جرے دی بھائی کیا ریٹ ہے اس کا 80 روپے یہاں پیسز بڑے والے اسی لئے اسی روپے ہیں یہاں پہلے والے اس سوڈی بڑی ہے مچھے وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اس سے بڑے گریت ہیں بہت زیادہ اچھا وہ بہت چھوٹی ہے وہ بہت چھوٹی ہے وہ بہت چھوٹی ہے اچھا اچھا یہاں پر پامپ لیٹ بہت بڑی ہے یہ پامپ لیٹ یہ پامپ لیٹ کچھ ایٹھے 80 روپے 80 روپے بکا اچھی یہ فریش ہے نمبر ون ہے نمبر ون ہے نمبر ون کیا بات ہے موسیقی ابھی تک جتنا ویڈیو کے اندر کور ہوا وہ مارکیٹ کا وہ سیکشن تھا جس کے اندر آپ کو سمندر کا بھی آئٹم ملیں گا اور ہیسو فارمنگ کا ملیں گا لیکن 100 میں سے 70% جو اس لئے ہم نے کورپ کیا یا تو آپ کو چھوٹے موٹے تعلاب کا ملیں گا یا پھر ہیسو فارمنگ کا ملیں گا لیکن اب جو سیکشن چروع ہونے ہونے وہ ٹوڈلی سمندر کا آئٹم ملیں گا اگر کسی کو ہونا ہے تو مشیر آباد میں انٹر ہونے کے بعد سب سے بیک سائٹ کا جو سیکشن ہے وہاں پر آ کر کے سمندر کے ایٹم آپ خریش سکتے اس سے پہلے جتنا بھی آپ کو ملتا ہے اس میں سے 80% آپ کو فارمنگ کا ملیں گا یا پھر اگر آپ اتنا جانکاری رکھتے ہیں اتنا علم رکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کےکڑا یہ سمندری کےکڑا ہے شاید یہ سمندری ہے اس کا ذرا میں کوئی علمی بھائی بھائی تے بوش دعب اس کی آرہ بھائی یہ سمندری کےکڑا ہے یہ سمندری کےکڑا ہے بھائی اور یہ ہے شارک یہ دیکھئے شارک راشد بھائی آپ پھڑو بھائی آپ ویڈیو لے دو اس کے شارک پھڑو راشد بھائی شارک ماشا اللہ ماشا اللہ اس کے دانت دیکھو اس کے دانت اس کے سکین میں بھی اتنا زیادہ اگر آپ ایک بار پھڑ ہوگے اس کے دانت دیکھو اپنے ہاتھ سے اس کی پھڑو نہیں جائے ایس کی اس کی سکین کی ہے اور یہ بھی مشلی ہے اب یہ ہاتھ سے چھنگا لیکن میں جو بھائی ہوں پھڑو بھائی ہوں گا آپ ہاتھ پہش لو ایک سکوند ایک سکوند ایک سکوند ایک سکوند نہیں پکڑنا یہ ہے مرل مچھلی لیکن اتنی چھوٹی مرل مچھی خرید کر کے آپ گھر کو جا کر کے ذہمت سے کٹ کر کے یا بولنس بھی لے کر کے گئے تو آپ کے لئے فائدہ مد نہیں رہے گا اگر آپ کو اس کے مزے مرل مچھی کے مزے لینا ہے تو کم کم کلوں میں ایک والی یا دو کلوں میں ایک والی رہنا تب جا کر کہ آپ مرل مچھی کے کھانے کا اچھے سے اچھا مزا لے لے سکتے اور یہاں پر دیکھیں لیکن ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں سمندر کا کبھی بھی کون سا بھی آپ آئٹم خرید رہی تو مارکٹ والے آپ کو ہاتھ لگانے اگر دے دی یہ سپس انہوں تو دور سے دیکھ لو بلتے بہت ہوا تو لیکن اگر آپ کو جانے یہ فریش ہے یا فریش ہے یا باسی ہے اس کو اگر آپ کو جانا ہے جو میجر آپ کو جلی سے اگر کوئی کام کر کے نکلنا ہے تو آپ اس کی سکین کو ہاتھ لگانا آپ کا ہاتھ دبنا نہیں پورا آپ زیادہ فورس ہے نہیں تھوڑے ہی فورس لگا ہے تو دبنا نہیں پورا ہاتھ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے اس کا یہ گلہ جو ہے یہ لال رہنا پورا تیسری جو چیز ہے اگر مچھی کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز دیکھنا آئے یہ تو نہیں اس میں نہیں شاید وہ روہو کے اندر آپ دیکھ لے سکتے لیکن یہ دو یہ دو امپورٹنس چیز ہے جو آپ کو بتائی گا وہی ویڈیو کے اندر ہاں یہ مچھی کا نام نہیں مانو میں کوئی سامنے آرن سے پوشٹیں گے بھائی اگر کنسی مچھی ہے کرنکل میں کل میں کل میں کمم ان کے دے بہت کل میں کے دے او اور جو مشلی کو آپ تاہری ہے آباسی ہے جو لوگ پرانے ہیں جو لوگ درا اس لائن کے تھوڑا تجربہ بھی رکھتے ہیں وہ مشہ کی شورت دیکھ کے بھی جج کر لے سکتے کہ یہ چیز یہ مشلیف تادی ہے فریش ہے آباسی ہے یہ ہے یہ اس کا نام بھانگڑا ہے بھانگڑا یہ بھی سمندری ایٹم ہے آپ بھی آنگڑا آنگڑا بھانگڑا بولتے نا لیکن آج ہاں ہاں یہ آنگڑا 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 آنگڑی آنکھ چھوٹی رہ دی میں اس کو ابظورپ نکڑا تھا اس ویسے بول دیا اور یہ مشلی کا نام دورہ بتاتی نہ ہوئی را چپل مچھی چپل مچھی یہ پورا سمندر کا ایٹم ہے اور چپل مچھی کا ریٹ کیا رہنگ آپ کے پاس 200 ریپے کیلو بھائی بھائی یہاں پر آؤ یہ ہے سرمائی پیس جو کہ ماشاءاللہ بڑی ہی سائز میں ہیں اور ان مچھیوں میں سے بات جو بڑے رہتے ان کا مونڈا اس طرح سے پڑاوا رہتا بے یاروں مدرگار دیکھ لو بھائی یہاں پر بھی یہ سرمائی پیس بھائی سرمائی کی مچھی کو ذرا ہاتھ میں بھائی سے پوچھ کر کے اٹھا سکتے تو اٹھاؤ بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سے لوگوں کو پتا بھی چلتا آپ کی ہائٹ میں کتی لمبی ہے انہیں بھائی سے پرمیشن لے لیں گے پہلے لیکن بھائی ہاتھ میں اٹھا کے دیکھ سکتے اب ہمارے راشد بھائی یہ مچھی کو یہ دو اونرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ دکان کے دیکھ کے دیکھ کے اس کو دیکھ کے اٹھانا پڑتا راشد بھائی خالی دم پکڑو اس کی خالی دم پکڑو ماشاءاللہ یہ ہائٹ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے کتنی بڑی ہے یہ ماشاءاللہ آئی تنک یہ ہوگی چھ سات کلو کی ہوگی چھ سات کلو کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فریش ہے ایک دم ارے راشد بھائی یہیں پکا دو گئے کہ آپ ساتھ میں ایک ٹیشو پیپر رکھنا لازم تھا تاہہ کیا آپ کا ہاتھ جب گندہ ہو تو آپ پکڑ اس کے پر پوچھو اس کے پر ہاتھ رکڑ دو بسے جو غریب ہوتا ہے وہ جانتا ہے ہر چیز کی اہمیت کو ایک دور تھا ایسا ہی ہاتھ پوچھ لیا کرتے تھے یہ جنگوں کے بارے میں بھائی ڈسکشن کرنا ہے بھی تھوڑا بینیفٹ سے بینیفٹ نہیں ہے اس کے اندر اس ویے سے اس کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہیں یہ چھوٹوں کا علمی ہے لیکن یہ مشلی دیکھو یہ اس کا نام کی ہے چھوٹی کا نام 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 یاد نہیں آ رہا چاپلی نا چاپلی ہے اس کا نام نہیں اس کا چھوٹا کرمین 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 یا کرمین کرمین اس کی بھی ویلیو بھوت رہتی لیکن یہ بہت شورٹ ایج رہتی یہ تو پانپ لیٹ ہے جو پہلے ہی کور اپ کر لیے اور ایک یہاں پر رہے دیکھو بھائی شارک مشلی اس کو ہاتھ نہیں لگانا اگر کسی کو کوئی چیز شارک مشلی سپوس کبھی بھی آپ کو خریدنا دل بولا یا کھانا دل بولا آپ تھیلی میں کہیے کہ بھائی اسے اٹھا کر تھیلی میں ڈال دے ہمارے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں مد دے کیونکہ بہت 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 بھائنک آیا تھی اس کے یہ بھی سمندر کا ایٹم ہے کےکڑے بھی ہے زندے کےکڑے یہ سمندر ہی کےکڑے ہیں پورے یہ بھی سمندر یہ ہے بھائی یہ مشری کا نام کی ہے نا پارا پارا بھولتا ہے پارا بھائی درہ اٹھا سکتوں میں بھائی اٹھا سکتوں درہ ہاں تو فوٹو لے رہے ہیں ہے ہاں مچھے لیوز ہوتا ہے کارید کے لئے وہ فوٹو لے 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 کوئی بار دے ہاں ہاں نو پرولم نو پرولم وہ ٹونہ فیش ہے ہاں 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 میں یہ دیکھو سمندر کا یہ جو جھنگا ہے یہ سمندری جھنگا ہے آپ اس کو اگر کھائیں گے تو جو دعوتوں میں آپ جھنگا کھاتے اس سے ایک معنی میں سو گناہ زیادہ مزا اس کا اچھا رہتا لیکن یہ اتنا ہے کہ ریٹ بھی تھوڑا اچھا زیادہ اس رہتا اس کا سینٹی پرسن تو سکسٹی پرسن خالی آپ کو گوشت آتا فورٹی پرسن خالی بیشت جاتا چھلنے کے بعد یہ بھی آنگڑا ہی چھے بھانگڑا نہیں آنگڑا ہے آنکھاں بڑے ہیں یہاں پڑ دیکھو راشد بھئی یہ کور کرو یہاں ادھو ہاں 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 ابھی یہ اس کا جو سیکشن ہے جس کے اندر آپ کو سمندر کے ایٹام ملتے وہ اب اینڈنگ پہ ہے ختم پہ ہے اب اس کے علاوہ جو آپ کو اور ایک نئی مشلی آئیں گی کچھ تو میں بتاؤں گا وہ مشلی اس کا نام کہیں گے بام میں ایک چل میں جو نام آہاں یاد تھے وہ تھوڑے تھوڑے میس ہو رہے ہیں تو اس ویسے میں سامنے آنوں سے پوچھ رہا ہوں جو میں کوئی یاد نہیں رہ رہے ہیں جو یاد ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے فوری کا فوری کر رہا ہوں اب یہاں پر جو ایٹما تھے پورے ماشاءاللہ سے کور اپ ہو گئے اب آسکانٹ جا رہے ہیں اچھا یہاں تو پورا کور اپ ہو گیا تونہ بھی مچھی کور اپ ہو گئی سرمہ بھی کور اپ ہو گئی بھانگڑا بھی کور اپ ہو گئی یہ جو سیکشن ہے یہ پورا مرل مچھی کا ہے یہاں پر آپ کو زندے مرل مچھیاں ملتے ہیں یہ سائز کے یہ پون کھلو کی آدھا کھلو کی سائز کی ہے یہ بھی آپ لے کے کھا سکتے لیکن اس میں آپ کو زیادہ مزہ نہیں ہیں گا یہ دیکھیں اس کے اندر کھلو سائز کی بھی ہے یہ پھول مرل ہے یہ پھول مرل ہے تو پھول مرل میں اٹھتا ماتا نہیں رہتا اور اور اورجینل یہ اورجینل وہ نہیں ہوتی یہ اورجینل ہے وہ دوپلکیٹ یہ ہمارے مچھی آلے بھائی نام بولو جی بھائی تمہارا میں نہیں یہ اورجینل ہے اور دوپلکیٹ ہے ہاں ہاں اور راشد بھائی راشد بھائی یہ پورا اوپر سے آپ کوور اپ کرو وہاں تک کا یہ پورا ہے مرل مچھی کا سیکشن ہے کبھی بھی کسی بیوکت آپ کو مرل مچھی ہونا ہے یہاں پر آ کر کے آپ بلا جیچک جتنی چاہے اتنی لے لے سکتے آپ کو زندی مرل مچھی ملتی اور ہر سائز کی مچھی ملتی چھوٹی مچھی مرل ملتی بڑی مچھی ملتی یعنی آپ کو ایسی مرل مچھی مل جاتی جو دوسری جگہ ہے آپ کو چھوڑی سی زیادہ پیسوں میں ملیں گی یہاں پر لیکن آپ کو اس کا بہت زیادہ سسے میں آپ کو یہاں پر مل جنگی وہ کٹنگ کا سیکشن ہے وہ جو یہ جو لیڈیز دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کو کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ کٹنگ کا سیکشن ہے یہاں پر جو لوگ خریدتے ہیں وہیں جا کر کٹنگ کراتے ہیں اور وہ کٹنگ والوں کا ہی ایریا ہے وہاں پر بیچنے والے نہیں بیٹھ سکتے اور کبھی بھی آپ کو مرل مچھی پکڑنے کا دل بولے تو پکڑنے سے کبھی بھی مت ڈرئیے یہ مچھی نہ کاٹتی ہے نہ کانٹے چھباتی ہے مچھی کی خاصیت بھی ریت کی طرح ہے زندی مچھی کی خاصیت بھی ریت کی طرح ہے کہ ریت کو جتنا مضبوطی سے پکڑیں گے اتنا پچھلیں گے اور مچھلی کو بھی جتنا مضبوطی سے پکڑیں گے اتنا پچھلیں گے اور ایک ہے یہ پورے مرل مچھی ہیں جتنی یہ محبت سے پکڑوں گے اتنا زیادہ دیر تک رہیں گے یہ پورا لٹ کا لٹ خالی ہو رہا یہاں پر آ کر کے آپ لوگ اب یہ جو مارکٹ والے اپنے مال کو سٹور کرتے ہیں وہ برف کے ذریعے سے کرتے ہیں برف کے سیل اس طرح سے ہوتی ہے اور یہاں پر برف ایسا کوراو کے در دالا جاتا ہے پھر اس کے پر مال کے اوپر دال کر کے باکس کو پیکٹیا جائے اب یہ روہو مچھلی کٹنگ ہو رہی جس کی کٹنگ آپ لوگ اس طرح سے بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ یہ پتا چل جائے کہ نیٹنس طریقے سے کس طرح سے کٹنگ کی جاتی ہے بولنس کار رہے ہیں اس کو سکینلیس سکینلیس کٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ آپ وہ پیچھے چربڑا مارے تو اس سے سوچ میں آیا اس کی کٹنگ کوئی دوسری ہونے آلیا کانٹا رہے گا لیکن اس کی نہیں رہے گی اس کی کھانے میں بھی بہت لذیذ ہے کھانے میں بھی لذیذ ہے لیکن ان لوگوں کے لئے لذیذ ہے جن کو تھوڑے بہت کانٹے پچھتے ہوں ان کو پچھتے نہیں انہوں بچھتے نہیں دن بھر پورا تکلیفوں میں رہتے کیا ٹگیا گلے میں بھائی لوگ بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں بات جب تک بادے نہ ہو وضاحت لازی میں پوری اچھی طرح سے سکینلیس ہو گیا یہ اب اس سے پیسے سماریں گے ہمارے بھائی یہ صرف بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو دکھانا ہے کہ کس طرح سے نیٹنیس تریفت سے کٹنگ ہوتی ہے ایک کلو کٹنے ہیں کتنے لے دیا تھرڈی روپیس کے جی مرل مچھی کا جو سیکشن ہے اسی کے پیچھے کی سیڑ یہ بھائی بیٹھتے ہیں اگر آپ کبھی بھی مشیر آباد وزیٹ کریں اور یہاں سے مشیر خریدیں تو یہی پر آ کر کے کٹائیں دوسری جگہ بھی کٹنگ ہوتی ہے مارکیٹ میں جیسے کہ آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ کٹنگ کی پلیس کہاں پر ہے وہاں پر بھی کٹنگ ہوتی ہے لیکن اتنی نیٹنس مہاں پر نہیں رہتی جتنی یہاں پر ہے اور ان کے پیسے سماننے کا طریقے سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے کہ انہوں یہ کام کے اندر کتنا اپنا ہاتھ ساف کرے ہوئے ہاتھ بھی ساف کرتے ہیں بھائی جیب بھی ساف کرتے ہیں وقت لگا دو ویسا والا نہیں بلکہ پیسے لے کر کے آپ سے آپ کا کام کر کے پیسے لے کر جیب ساف کرتے ہیں کہیں آپ لوگ سمجھیں گے ویسا والا جیب ساف کرنا لطف لینا ہے مچھی کھانے کا تو رہو مچھی کھائیے اگر آزاد رہ کر کے کھانا ہے تو پامپلنٹ مچھی کھائیے بس آپ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا اچھی لگی ہے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور یہ اس لئے کہا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے چھوٹے سے کام کرنے کے ویسے ہماری عمت افضائی ہوتی ہے اتنی صبح اٹھ کر کے ویڈیو شوٹ کرنا اور لوگوں کو کنونس کر کے ویڈیو شوٹ کرنا اس نوٹ ایزی ٹاسک ہے فر آل آف اس جو لوگ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں یوٹیوب بناتے ہیں وہ لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہے کہ کتنی محنت لگتی ہے بات دفعہ لوگ مانتے نہیں بعض لوگ آرگیومنٹس کرتے ان چیزوں کو بھی کنونس کر کے ہم لوگ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں بکاوس آف آپ لوگوں کے آستے کیونکہ آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں اور آپ لوگوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کمنٹ میں آپ آ کر کے اس کو کمنٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں اب دیکھیں بھائی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ پامپ لیٹ بونلس ہو رہا پورا اور اس کے پیسے سو رہے ہیں راشد بھائی تھوڑا سا اوپر کرو گوش کو زوم کرو اور بھائی کا چہرہ بھائی آپ کا نام بھائی آپ کا نام سائی بھائی یہ مشیر آباد میں رہتے ہیں اگر آپ کو کبھی بھی کٹنگ کرانے کی ضرورت پڑی مچھلی کی نیٹنیس طریقے سے پورا اچھی طریقے سے کٹ کے آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ ابھی تک جتنی ویڈیو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ پوری مشیر آباد کی مارکٹ کور اپ ہو چکی ہے لیکن سامنے کی سائیڈ جو آپ جب بازار جب سبے سبے لگتی ہے سامنے کی سائیڈ بھی کچھ لوگ مان لے کر کے بیٹھتے ہیں وہ وہاں پر بھی اگر آپ لوگ کوئی چیز خریدنا چاہے تو لے سکتے لیکن بیک سائیڈ کی اور ان سائیڈ کی جتنی بھی مارکٹ کور اپ کرنی تھی وہ پوری مارکٹ کور اپ ہو گئی اگر یہ ہماری آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ضرور بھی ضرور لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے ساتھ یوں ہی جڑے رہیں ایسے ہی اچھی ویڈیووں کے لیے اور آپ لوگ کی جیسے ایسی خواہش رہے گی وہیسی جگہوں پر جا کر ویڈیو بھی بنایا جائیں گا اور آپ لوگوں کو جس چیز کی ریکوائیمنٹ رہے گی اس چیز کے بارے میں جس طرح سے اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز بین کے گئے اسی طرح سے آپ لوگ کی خواہش کے مطابق آپ لوگوں کی جو چاہت ہے اس میں بھی ان چیزوں کو پورا کیا جائے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹ بھی کریں